موسیقی فلسطین میں جاری اسرائیلی جاریت خلاف اور اسرائیلی عوام اور حماس کے مجاردین سے اظہاری ایک جہتی کے لیے کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جانب سے احتجاج مظاہرے اور ریلیا نکالی گئی ایمکیو ایم پاکستان کے جانب سے بھی فلسطین مارچ کا انقاط کیا گیا اس میں شہر بھر سے شہریوں نے شرکت کی اور قافلوں کی صورت میں شارعہ فیصل پہنچے جہاں ایمکیو ایم پاکستان کی قیادت نے شرکہ سے خطاب کیا اس موقع پر مصطفیٰ کمال نے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سب اس ظلم کے خلاف نکلے ہیں جو اسرائیل فلسطینیوں پر کر رہا ہے جبکہ جہاد کے جذبے سے سرشار آوان پر کہنا تھا کہ آج جہاں مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کی جائے اور ہم آج ایمکیوم کے یک جگتی فلسطین ریلی میں ان کے ساتھ شرکت کیا ہے اور ان کے ساتھ چاہے جس پالٹی کا بھی ہو ہم سارے مسلمان ایک ہے اس مسئلے میں فلسطین ہمارا فلسطین کا سرزمین اور اقصہ کا سرزمین یہ انبیاء کا سرزمین ہے یہ انبیاء کا مسکن ہے اس کو ہم ٹو اسٹیٹ میں تقسیم کرنے نہیں دیں گے یہ خاص فلسطینوں کا اپنا ذاتی حق ہے ہم اس کو ٹو اسٹیٹ ہر کس تسلیم نہیں کریں گے اپنے ہزاروں جان قربان کریں گے لیکن ہم فلسطین کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے سب سے پہلے دو میں ٹوئنٹی سیون نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیلی کی کورج کی اور دوسرا کے ریلی نکالنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسرائیل جو جاریت کر رہا ہے فلسطین کے نحتے لوگوں پر بمباری کر رہا ہے ان پر ظلموں پربیت کی انتہا کیوئی ہے تو بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں تو اسی سلطلے میں ایمکیوم پاکستان نے اپنا قلیدی قدار ادا کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایک جماعت کے پاس ایمکیوم کی اعلیٰ قیادت ایمکیوم کے ذمہ داران کارکنان یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسیج دے دیں کہ ہمارا نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے کسی اور بات پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم امت مسلمہ کے معاملے پر سب ایک ہیں تو یہی ایمکیوم کی پولیسی ہے یہی ایمکیوم کا آغاز ہے یہی ایمکیوم کا انجام ہے ایمکیوم نے پوری دنیا کو میسیج دے دیا ہے کہ کچھ بھی ہو اس مسئلے پر ہم سب ایک ہیں پیپاس پارٹی کے لوگوں کے پاس بھی ہیں ایمکیوم کی قیادت گئی جماعت اسلامی جمعیت علمہ اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں جمعیت اور اسلام کے لوگ فنکشن لیگ کے لوگ یہ تمام لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کراچی سی او سی کے جو رکن ہیں فیاد بھائی اور یہی ہمیں محمود آباد کو بھی دیکھ رہے ہیں فلسین میں اب تک اسرائیلی دہشت گردوں اور ظالمانہ حملوں میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں ایسے میں مسلم امہ میں شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے ہر کوئی اسرائیل کے خلاف سرابہ احتجاہ دکھائی دے رہا ہے